اسلام علیکم ڈی ٹو اینڈی وولڈ گپ کے سپیشل پروگرام کچھ کرکٹ ہو جائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان علیہ دکھ ناظرین اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لیز ویبی فلمن ہاٹ نے جو لایا ہے نیا فلیبر یہ چپس ہے زیادہ ہاٹ اور سپائسی بھی اور ساتھی تعاون کیا ہے پیپسی نے بھی تو کرکٹ کی بات کریں گے میں گیا ایونٹ نے ایک پہرے ملے میں آج بھی دو میچز شیڈیول ہیں بہلے میچ میں آئرلنڈ نے نیترلینڈز کو بہت سانی سات وکٹوں سے شکست دے دی ہے اور آئرلنڈ نے ایک سو سات رنس کا حدف سولوے اوور میں تین وکٹوں پر پورا کر لیا اس میچ کے حوالے سے آپ کو سب سے بہلے ایک پیکش دکھاتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کہ اب تک کے میچز کافی لوڈ سکورنگ رہے ہیں جی ایک دیکھیں اللی ابھی جو ہم نے دیکھا یہ ایسو سی ایس کے دنمیان پہلا مرلہ جو رہا ہے بیسکلی کالی پھائنگ راؤنڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ بھانگلہ دیش اور سیرونکہ کے لئے جو ہے وہ ایسو سی ایس کی ٹیمیں ہیں جادو کا تو ان میں جو ہے وہ کچھ ٹیمیں جیسے آئرلینڈ کا آج آپ نے دیکھا آئرلینڈ اور میڈرلینڈ کا جو ماچ تھا تو آئرلینڈ کی ٹیم ہے وہ سی ایس میں کافی مضبور ٹیم مانی جاتی ہے اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ اس کے اندر جو ان کی پہلے انہوں نے باالنگ کر کے جو ہے وہ زبرز باالنگ کی چیمپر میں ہیٹ ریکٹ سکور کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اکس اچھے رنس پر جو ہے وہ نیدرلینڈ کو جو ہے وہ آل ٹیم آؤٹ کر دی اس کے بعد پھر جاتنگ میں صرف ٹیم مچوں پر سول میں اوبر میں جو ہے وہ حدہ پورا کر لیا آئرلینڈ کے خلاف بے بس بہت ہمیں نظر آئی ایک ففٹی لگی بکیا بلے بازوں سے تو کچھ نہیں ہوا آئرلینڈ نے جو ہے وہ بڑی اچھی باالنگ کی ان کے دو باالرز نے ایک تو چٹس ٹیمپر نے جو ہے وہ مطلسل چار گئے اندوں پر چار رکھتے نہیں اس کے علاوہ پھر اینڈ میں جا کے جو ہے وہ اچھم سے تیم دکھتے گر گئی تو اچھے رنس پر جو ہے وہ ان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اس کے علاوہ ابھی تجربے کار نہیں ہے نیدرلینڈ کی ٹیم اگر دیکھا جائے چلے بہت شکریہ ارشاد علیہ آپ کا ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب ٹی ٹی ویڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں بھی بھرپور طور پر جاری ہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے لیکن ایک بے کے بعد ویڈ کپ کے لیے پاکستان کی بھی تیاریاں بھرپور طور پر جاری ہیں فارمی ٹیم نے اپنے پہلے وام اپ میچ میں ویسٹ انڈیز کو سات وکٹوں سے شکست دے رہی ہے آئی سی سے کہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم سات وکٹوں پر ایک سو تیس رنز بنا سکی شاہین آفریدی حارس روف اور حسن علی نے دو دو شکار کیے پاکستان نے مطلوبہ حدف سولوے اوور میں پورا کیا ہے کپتان بابر آزم نے ففٹی اور فخر زمان نے چھالیس رنز بنائے ہیں تو پاکستان نے وام اپ میچ میں بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سوکٹ ٹرگٹ انیلسٹ سوہیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں سوہیب آپ دیکھ رہے ہیں وام اپ میچ میں بڑا بہتر پرفارم کیا ہے پاکستان نے اسپیشلی قومی اسپینرز نے امدہ بولنگ کیا ہے پھر بابر آزم اور فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے کیسا لگ رہا ہے تیاری کیسی ہے پاکستانی ٹیم کی دیکھیں وام اپ میچ کو بلکل تنسیرن نہ کریں میچ کو بلکل 5 پچھنٹ 10 پچھنٹ نہیں دیتا ہوں یہ بہت ہے سٹنس کے بھی اور وام اپ کے بھی اب دیکھیں ویڈیس کا اگر آپ گیر کو دیکھیں اس نے گوچیا ہے تیز گرنوں میں پیس رن دنا ہے تو گیرار بیشکلی یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہر ٹکٹرز چیرسل ہوتا ہے سوہیب ہمسٹرنگ نہ پول ہو جائے پول ہو جائے وہ ٹائزے نہیں مارتا ہے وہ بولنگ میں زیادہ ایفرٹ نہیں کرتا ہے سوہیب سوہیب جا آئیڈیا ہے کہ زرازہ بلے کے فر پال آنا شروع ہو جائے پچھنٹ آنا ہو جائے کافی جبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیانا کے لگر پیلے میں آجاتے ہیں کبھی کوئی پیٹن میں ایکسٹر پیٹر آجاتا ہے کوئی ایکسٹر گول تو بیچی پیٹر یہ بہت اچھی بات ہے کہ پچھنٹ ونڈا ورم آف نیچ ایک پولٹیپنس ساتھی ہے نا ٹیم ہے ایک کونسٹنس آجاتا ہے پولرز ہیڈا گوٹ پول سیم بولنگ لائن اپ آپ کے خیال میں رکھی جائے گی نہیں برکار میں آبی تو ٹائم ہے آج تو آبی شیح ساتھ جن پڑے میں اور ویس انڈیز کی بیٹنگ اور انڈیز کی بیٹنگ اور انڈیز کی بیٹنگ میں کیریکٹر میں بہت سارک ہے ویس انڈیز ویس انڈیز ہیٹرز وہ پاور ریٹنگ میں تبیب کرتے ہیں انڈیز وہ ٹکنکلی بہت کریکٹ ہیں وہ آپ کے اتنا بیٹن پیٹ کی بیچ میں گیابز نہیں دیں گے وہ لوس شوارس تو انڈیز کی بیٹنگ تو اس سے کمپیٹی دفرنٹ گیم ساعتنی یہ کہ یہ کوئی نون پیشل گیم ہے کھے جب آپ پیشل بھی کھلتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کو تو چکے پڑے ہیں تو پتہ جلتا ہے وہ بولر کیا اور اس کی نرز کی دیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمائے نمی میں بھی بیٹنگ کہ وہ گاڈر ایدر تشین قوالیٹی بولنگ بلکہ شاید ان سے بہتر بھی ہے لیکن having said that وہ جو چوبیس سالہ میچ ہے وہ ابھی ان پرفارمنس سے نار کاؤنٹ کرے صحیح ہے اچھا محمد رزوان آج جلد آؤٹ ہو گئے پھر ون ڈاؤن پہ ہم نے دیکھا کہ فخر زمان آئے جاریانہ اننکس کے لیے چھالیس لنز انہوں نے بنایا تو بھارت کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کو ایسے اوپنر آزوانا چاہیے لیکن بارت کے Cannon فخر زمان کھر فخر نمبر سی آئے بارت کے ساتھ بارتixo そر زمان کھر بارت کے ساتھ محد و نمبر سوال فخر زمان روز یا بو طرح لیکن اوپنن کومبنیشن آئی ووڈ نوٹ اسٹرپ سوال تیورٹ اچھا لاس سوال ہے کوشش کیجئے کا جل سی جل اس کا جواب دیں پچھس کافی ڈیر ایسی نظر آرہی ہیں جس میں ہائی سکور نہیں اپا رہا ہے اب تک کہ جتنے بھی میچز کلے گئیں چاہے وام اپ مچ ہو یا پراپر میچ ہو وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو لیکن جو آبی آپ کا کل جس دو میچز دیں وہ تو بیسی کی آسوشیٹ ٹیمز پانگرہ دیش بھی کوئی اچھی کیم نہیں ہے جب ہی کولیسا ہی گراؤن پہ جا رہی ہے نہ پاوری جلس ہیں اور ابھی ایم بیری کونفرین بیسی جوینرس میں باؤنس ہے باؤنس کا مطلب یہ ہے کہ بلے جو پر جنگا جائے گی تو میرا بھی خیال ہے کہ اس وقت جب انت کمسی بول کپ اور اب آپ کے پاس دنیا جو پیٹرین پیٹرز ہوتے ہیں یہ دو سوز بند جائیں گے انمیچز میں آئی 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 سٹریٹیسی بھی یہ ہوگی کہ بلے کی نیچھلے اچھے دے گینجے لگیں صحیح آئی 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 ٹھیک ہے بہت شکریہ سوئی بلوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی آئی ہوففولی پاکستانی ٹیم اچھی کار کر دیگی کا مظاہرہ کرے گی لیکن ابھی یہ کہنا فل وقت بہت ارلی ہوگا کیا یا جو پاکستانی ٹیم میچز کلنے جاری ہے خاص طور پر بھارت کے اخلاف کلے گی سیم یہی باولنگ میں لائن اپ رکھنی ہے اور بیٹنگ میں لائن اپ رکھنی ہے یا پھر پروبال چینج کرنی ہے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ آسان موسیقی